موسیقی 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 تو کہا تھا کہ انہیں اتبادن اور بڑھانا چاہیے پر تب سے اب یہ جو اومنکرون کی چنتہ بڑی ہے travel restrictions لگی ہیں تو کیا یہ اتبادن بڑھانے کے فیصلے کو واپس لیتے ہیں اسی سطر پر مینٹین کرتے ہیں کیا کچھ بدلاو کرتے ہیں گائیڈنس میں یہ دیکھنا کافی ضروری رہے گا تو اہم بیٹھا کے اوپیک کی جہاں پر ہماری نظر بنی ہوئے تو آل ان آل کمزور سنکیت آ رہے ہیں صرف اور صرف ایک معاملہ جو یو ایس میں آیا ہے اسی کے وجہ سے پورا موڈ بگڑا ہے تو دیکھتے ہیں آج بازار پر کیسا ریاکشن رہے گا بلکل دپانچ میں شکریہ آویدیشی بازار کے سنکیت ہمیں بتانے کے لئے تو کمزور سنکیت اور یو ایس میں جو ایک معاملہ آیا ہے اس کے چلتے ہیں ہاں پر سنٹیمنٹس بگڑتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن چلی اب جان لیتے ہیں کہ کل سنستھاگت نویشکو نے بھارتی بازار میں کیا کیا ہے فائیس ڈی آئیس کا ایکشن آپ کے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھیں گے فائیس نے کیش مارکٹ میں بکوالی کی ہے لیکن وائدہ بازار میں خریداری ہے کیش مارکٹ میں فائیس کی دو ہزار سات سو سٹھ سٹھ کروڑ کی بکوالی کیا آنکڑے سامنے آئے ہیں وہی وائدہ بازار میں فائیس کی طرف سے تین ہزار آنٹ سو ستتر کروڑ کی خریداری دیکھنے ایک ملی ہے اور کیش مارکٹ میں ڈی آئیس نے تین ہزار چار سو سٹھ سٹھ کروڑ کی خریداری کی ہے تو کلیو علی اگر فائیس کی کیش مارکٹ کی بکوالی چھوڑ دے ڈی آئیس نے کیش مارکٹ میں اور وائدہ بازار میں فائیس نے خریداری ہی کی ہے چلیئے ان تمام سنکیتوں کے ساتھ اب سمجھتے ہیں کہ آج دن کی شروعات میں جب بھارتی بازار کھلیں گے تو آپ کی پہلی رنیتی کیا ہونی چاہیے کہاں پر نظر ہونی چاہیے کیسے نظریہ آپ نانا ہے آپ کو اور انالیسس پہلا بازار کا کیا ہے زی بزنس کے مینجنگ ایڈٹر انیل سنگھ بھی اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انیل سر گوڈ بارننگ سر ویدیشی بازار سے کمزور اب سنکیت دکھ رہے ہیں کیونکہ کل جو یو ایس میں ایک ماملہ آیا اس کے چلتے امریکی بازار ٹوٹتے ہوئے دکھے ہیں اومکرون کا خطرہ ہے اور اس بیچ ایشیا ہی بازار بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں ایس جکس نفٹی بکوالی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہوئے ایس کے بائنگ کے آکڑے ہم دیکھ رہے ہیں وائدہ بازار میں ان تمام سنکیتوں کو کیسے سمجھے دن کی شروعات کیسے کی جائے سر کمزوری کے ساتھ شروعات ہوگی لیکن چاہید اتنی کمزوری نہ ہو جتنی ایس جس نفٹی پر دکھا ہے اس سوال تو ہم کو گیا مجھے لگتا ہلکی کمزوری کے ساتھ شروعات ہونی چاہیے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں چونکہ آج وائدہ کاروبار کی ہفتے کی ایکسپائری بھی ہے دو دنوں سے تھوڑے سے ڈیٹا بہتر ہوتا بھی دکھائیں کل بھی جو آپ اگر دیکھیں گے تو ایس کی طرف سے بکوالی کا دباؤ تھوڑا سا کم ہوا ہے تو اتنی چنٹا کی بات ہے نہیں ہاں مارکٹ وولیٹائل رہیں گے چاہیے وہ میکرون کی وجہ سے سمجھ لیں چاہیے پروفٹ بکنگ بکوالی کی وجہ سے سمجھ لیں تو دنوں طرف سے ٹریڈ کیلئے آپ کو تیار ہونا دکھتی ہیں کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ بازار بہت جوڑ سے گرنے کی تیاری کر رہے ہیں وہیں سے ریورس ہوتا ہے جہاں لگتا ہے کہ بس اب نیا بریک آؤٹ اوپر کی طرف آنے والا ہے اور وہاں سے آپ کو کریکشن ملتا ہے تو اس رینج باؤنڈ بازار میں جو وولیٹیلٹی ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا سمارٹ لی ٹریڈ کرنا پڑے گا تو میرا یہ سمجھ ہے کہ آج گیپ سے نیچے کھلنے کے بعد آپ کو خریدداری کے موقع دیکھنے چاہیے لوگ لیول پر بہت درنے بہت ضبرانی کی ضرورت نہیں ہے نیچے کی طرف سونڈہ ہزار نو سو پٹیس سترہ ہزار پٹیس یہ سو پوئنٹ کی رینج ہے اس میں آپ کو خریدداری کرنی ہے اس پر فوکس کریے گا اگر اس رینج میں آئے سترہ ہزار پٹیس کی نیچے سے خریدداری کے مور میں بازار آئے گا تو بیٹسکلی اگر آپ تھوڑی بڑی رینج لینا چاہیے تو سونڈہ نو سو پٹیس سترہ ہزار پٹیس کی لے سکتے ہیں یہاں خریدداری کرنے کا موقع بنے گا پہلی چیز اوپر میں سترہ ہزار دو سو پٹیس سترہ ہزار تین سو پٹیس کی رینج ہے یہاں پر آپ کو پروفٹ بکنگ آتی بھی دکھے گی اور اس رینج میں آنے پر آپ کو بکوالی بھی کرنی چاہیے بینگ ریفٹی کا جہاں تک سوال ہے کل ایک اچھا ایکشن ہوا ہے ایک اچھی مجبود کلوزنگ دینے کی کوشش کی ایک دم جس لیول پر بند ہوا ہے مانتی وہی میک اور بریک لیول تھا 36,350 کے آس پاس کا اب جو آج سپورٹ کے طور پر رہے گا بینگ ریفٹی میں نیچے وہ ہے 35,700 سے 35,800 جب اسی رینج کو نہیں توڑتا تب تک بہت چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوپر میں 36,650 36,850 یہ بینگ ریفٹی کی وہ رینج ہے جس پر آپ کو ہائر سائل پر فوکس کرنا چاہیے کلانیل سر شکریہ یہ پہلی رن نیتی اور بازار کی شروعات کیسے کرنے ہمیں سمجھانے کے لئے تو کلیرلی یہاں پر کمزوری کے ساتھ شروعات ہوتی ہوئی دیکھ سکتی ہے گراوٹ میں گھریداری کے موقعے ضرور ملیں گے لیکن ٹریڈنگ رینج جو ہم بتا رہے ہیں اس پر ضرور نظر کیجے آپ نیفٹی کے لئے پہلی رن نیتی جو ہے 16,925 سے 17,025 اس دائرے کو مضبوط سپورٹ کے طور پر آپ مان کر چلے وہیں 17,275 سے 17,350 نیفٹی کے لئے اوپری رینج کا کام کریں گے بینک نیفٹی کے اگر بات کریں 35,700 سے 35,800 اس دائرے کو بینک نیفٹی کے لئے مضبوط سپورٹ کے طور پر آپ مان کر چلے اور 36,650 سے 36,850 یہ ہوگی بینک نیفٹی کے لئے اوپری رینج چلیے ٹریڈنگ رینج سٹریٹیجی آج کے لئے آپ نے جان لی ویدیشی بازار کے سنکھیت ہم نے سمجھے اور فنڈ ایکشن بھی جانا لیکن خبروں والے شیئرز اور ٹریگرز کون سے ہیں کل بازار بند ہونے کے بعد کیا خبریں آتی ہوئی دیکھی جس پر آج ریاکشن دیکھے گا جان لیتے ہیں آج ہمارے ساتھ کشل گپتہ جڑے ہیں کشل گوڈ ماننگ بتائیں خبروں کے دم پر کہاں ایکشن دیکھے گا گوڈ ماننگ بانسی آپ دیکھیں دیر سارے ٹریگرز ہیں اور خبریں بھی ہمارے پاس کل پوسٹ مارکٹ کچھ نمبر بھی آتے ہوئے دیکھے تھے آٹو نمبرز سپیسیفیکلی ان فاکٹ سیکنڈ ڈیسیمبر آج کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اپولو پائپس 2 is to 1 کے بونس ایشو کی ایکس ڈیٹ ہے آج ساتھی جو سیکیورٹی شورٹ لسٹ ہوئی ہے اس ایم میں وہ پینیشیا بائیو ٹیک ہے ان فاکٹ جو اس ایم شورٹ ٹرم اس ایم سے باہر آتی ہوئے دیکھئے اس میں فینو پیمنز بانک کادمز انڈیا اور آر سسٹم انٹرناشنل شامل ہے اور جو اس ایم فریمورگ میں شورٹ لسٹ کی گئی ہے وہ ہے آر سسٹم انٹرناشنل تو یہاں پر فوکس رکھئے ساتھی آئی پی اپ ڈیٹس ہے تیگہ آئی پی او جو ہے پہلے دن 4.7% معاف کیجئے 4.7 ٹائمز بھرتا ہوا دیکھا تھا آج آئی پی او کا دوسرا دن ہے اور یہاں پر ریٹیل نیوشکوں کا جو پارٹسپیشن ہے وہ قریب 7.5 گناہ ہے پرائیس بینڈ 440 سے 453 کے بیچ رکھا گیا ہے آئی پی او سائز 619 کروڑ کا یہ پورا کا پورا آئی پی او جو ہے OFS ہے سٹار ہیلتھ کا آئی پی او آج آئی پی او بند ہوگا دوسرے دن 20% تک یہ بھرتا ہوا نظر آیا تھا جس میں ریٹیل نیوشکوں کا پارٹسپیشن 89% تھا پرائیس بینڈ 870 سے 900 روپے تک تے کیا گیا ہے آنندراتی ویلت آج سے یہ آئی پی او کھلتا ہوا دیکھے گا یہاں پر 6 دسمبر تک یہ آئی پی او اوپن رہے گا 530 سے 550 روپے پرتیش شیر کا پرائیس بینڈ ہے 660 کروڑ کا یہ کل OFS ہے پر ایک اور اپ ڈیٹ ہے یہاں پر کہ کمپنی نے انکر بک کے ذریعے قریب 194 کروڑ روپے جھٹائے ہیں آٹو نمبرز جیسے کہ میں بات کر رہا تھا جو بچے ہوئے آٹو نمبرز ہیں وہ آتے ہوئے دیکھیں جس میں آئیشر موٹرز روائل انفیلڈ کے نمبرز آئے ہیں اور یہاں پر انمان سے کمزور سائٹ پر نمبرز آتے ہوئے دیکھیں ہیں ہمارا انمان 54215 یونٹ کا تھا اس کے مقابلے 19% گر کر 51654 یونٹس کمپنی نے بیچے ہیں ساتھ ہی ہیرو موٹو کاؤپ یہاں پر بھی انمان سے کمزور سائٹ پر نمبرز ہیں ہمارا انمان 444000 یونٹس کا بیچنے کا تھا کمپنی کی طرف سے پر اس باری جو آنکڑا آیا ہے وہ 41% گر کر لگ بھگ 353 لاکھ یونٹس کمپنی بیچنے میں سفل رہی ہے آتوال آٹو یہاں پر بھی نمبرز کمزور سائٹ پر دیکھنے کو ملے ہیں 16.5% ان کے کول بکری جو ہے وہ گھٹ کر جو ہے 1601 سے 1344 یونٹس ہوتی بھی دیکھی ہے اور ساتھ ہی آپ کو ریمنٹس پر بھی آج نظر رکھنی ہے کیونکہ کمپنی کی جو سبسیڈیری ہے جی کے فائلس انجینیرنگ انہوں نے ان کو IPO کے لیے بورڈ سے منظوری ملتی بھی دیکھی ہے کمپنی جو ہے OFS لے کر آئے گی اور کل سائز OFS کا لگ بھگ 800 کروڑ روپے کا ہوگا ساتھی JMC پروجیکٹس یہاں پر کمپنی کو لگ بھگ 1800 کروڑ روپے کے آرڈر ملتے ہوئے نظر آئے ہیں تو یہاں پر آپ کو بڑا فوکس رکھنا ہے Water Supply پروجیکٹس اور ساتھی بلڈنگز اور فیکٹریز سے جڑے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپنی کو ملتے ہوئے دیکھے ہیں بلکل کوشل شکریہ یہ تمام خبروالے شہز ہمیں بتانے کے لئے تو دھیر ساری خبریں ہیں جس پر آج آپ کو نظر رکھ نہیں ہے لیکن چلیے آج کے لئے important trading calls جان لیجے چار trading calls ہمارے پاس شروعات کر رہے ہیں choice broking کی رائے سے NMDC پر خریداری کی رائے choice broking کی طرف سے آتی ہوئی یہاں پر دکھ رہی ہے خریداری کی رائے rain industries پر 225 کی targets کو دھیان میں رکھیں 198 کا stop loss یہاں ضرور لگائیں centrum broking کی طرف سے ICICI bank اور voltas دونوں پر خریداری کی رائے ICICI bank اگر buy call initiate کرتے ہے تو 715 تک targets کو دھیان میں رکھیں 711 کا stop loss لگائیں voltas میں buy call initiate بازار پر آپ کی کیا ہو strategy کن شہروں میں آپ invest یا trade کرنے کے بارے میں سوچ سکتے اس پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے بازار بات بہنگ پہ بہنگ ně� سکتا about بہنگ بہنگ ہمیں دونوں اسٹوک ہم نے بینک کے ہی چننے ہیں سب سے پہلے اس بی آئے کو بائے کرنے کی صلاح دیں گے کل جس طرح اسے ریورسل دیکھنے کو ملے اور لاس کے ایک گھنٹے میں جو اس بی آئے میں بائیں نظر آئی ہے ہمیں لگ رہا ہے آج کے سیشن میں 486 اکھ سکتے ایف سینڈ مو اس بی آئے میں نظر آ سکتے ہیں اسٹوک راہے گا 469 کا دوسرے اسٹوک راہے گا ایکسیس بینک کا ایکسیس بینک کو بھی لانگ کر کے چلیں گے ایک دیس کریکشن کے بعد ایکسیس بینک میں ریورسل دیکھنے کو ملا اور کل کے سیشن میں اچھی چیز نظر آئی جو پریویس دے ہائی تھا اس کے اوپر نکلا اور اس کے اوپر ہی کلوزنگ دیکھنے کو ملی ہے لگ رہا ہے یہاں سا بڑیا باؤنس دیکھا سکتا ہے 695 کے ٹارگٹ کے لیے ایکسیس بینک کو بھی لانگ کریں گے سٹوپ لوس رہے گا 670 کا یہاں پر مانسی بھی ایک چیز کلیر کروں گا بائے اور ڈپ کا مارگٹ ہے یہ سٹوپ بھی ہو سکتا ہے اوپنگ نوٹ پر ڈپ ماں دیکھنے کو ملیں تو ڈپ ماں بائے کر کے چلیں گے مدرجے شکریہ آپ نے ریکمینڈیشنز بتانے کے لیے اور ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے ایکسیس بینک اور اس پی آئی میں خریداری کی رائے مدد کی طرف سے ساتھ ہی کماریٹی بازار میں آج کی کیا رنیتی ہو یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی انوچ گپتہ سے اور ان کی ریکمینڈیشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہاں پر گولڈ میں خریداری کی رائے انوچ کی طرف سے آتے ہوئی دکھ رہے ہیں 48,200 کی ٹارگٹس کو دھیان میں رکھیں 47,400 کا ایک سٹوپ لوس دگانا ہوگا کچھے تیل کی چال کو دیکھتے ہوئے فیلحال سے الکول انیشیٹ کیا جا سکتا ہے 4950 کے لکشے کے لیے 5,170 کا سٹوپ لوس دگائیں اور ساتھی بیز میٹرز میں جو اٹھا پٹھک ہم دیکھ رہے ہیں اسے دھیان میں رکھتے ہوئے کوپر میں بکوالی کی رننی تیاری ہے 715 کے لکشے کمان کا چلے 731 کا یہاں پر ایک سٹوپ لوس 731 کا سٹوپ لوس دگانا ہوگا کمودٹیز کے آپشنز میں ٹریڈ کے کتنے آپشنز ہیں انڈائیسز میں کاروبار کتنا آسان ہے کمودٹیز میں آپشنز اور انڈائیسز کی باریکیوں پر Zee Business اور MCX IPF کل بڑا ویبنار کرنے جا رہا ہے ویبنار کا حصہ بننے کے لیے ZB لکھ کر سپیس دیں اور پھر A لکھ کر 57575 پر SMS کریں اور چلی آج FIR action میں کونسی بروکر جو پہنچ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں نائکا پر HSBC کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے بائی کال انیشیٹ کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ e-commerce مارکٹ جو ہے اور ساتھی پرسنل کیر اور بیوٹی پرڈکس کا مارکٹ جو ہے نیا بڑا بگ گروڈ سٹوری آنے والے دنوں میں بنتا ہوا دکھے گا اور نائک اپ پر بائی کال انیشیٹ کر 2900 کے ٹاگٹ سے یہاں پر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ Tata Motors پر دو رپورٹس ہیں میکوائری اور نومورا کی میکوائری کی رپورٹ میں آؤٹ پرفارم ریٹنگ برقرار رکھنے کی بات کہی ہے 567 کے ٹاگٹس کے لیے اور نومورا کی رپورٹ جو Tata Motors پرائی ہے اس میں خریدداری کی رائے برقرار رکھنے کی رائے دی گئی ہے اور 582 کے ٹاگٹس یہاں پر یہ سجا رہے ہیں